بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصَلَّ اللَّهُ وَعَلَى النِّبِي الْقَرِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَإِسْسِرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْلُقْتَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي آج کا ٹاپک ہے between hell and paradise یعنی جنت اور جنم کی درمیان دیکھیں دنیا میں آدمی کو زندگی ہے ہر لمحہ ہر سکن وہ دو چوارسس کے درمیان ہوتا ہے ایک چوارس لیا تو hell میں گیا دوسرہ چوارس لیا تو paradise میں گیا یہ زندگی ہے یہ ایک process ہے lifelong process پوری زندگی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کبھی اسٹاپ نہیں ہوتا اسٹاپ ہوتا ہے کب جب قیامت آ جاتی ہے جب اسراحی پول سورپ ہو جیتے ہیں اس وقت پھر ہوتا ہے فَرِقُن فِي الْجَنَّةِ وَفَرِقُن فِي السَّائِيَةِ ایک قسم کا چوارس لینے والوں کے لیے جہنم کا فیصلہ اور دوسرے قسم کا چوارس لینے والوں کے لیے جہنت کا فیصلہ یہی اللہ کے creation plan کے مطابق یہ زندگی ہے اب میں آپ کو قرآن کے ایک آیت دعا دلاتا ہوں قرآن میں بتایا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں آدم اور عبلیس کی قصے کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے تو اس میں سے ایک جو اس کا یہ ہے کہ عبلیس نے یا شیطان نے یہ چلیں دیا کہ اللہ تنکنہ ضروریتہم اللہ قلیلہ یعنی انسانوں کے بجارٹی کو میں سوال کرنوں گا یہ ہوا آغاز حیات میں جب انسان کے نصر شروع ہوئی اس وقت جو واقعہ گزرا وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اول دن ہی شیطان پوری تاریخ جو ہے اسی کی اسی کی کنفرم کر رہی ہے اسی کو کہ پوری ہسٹری میں انسانوں کے مجارٹی جو ہے وہ سیٹن کی فالور بن گئی یہ بہت عجیب بات ہے اسی پر ہمیں سوچنا ہے دیکھئے یہ جو میں نے کہا کہ انسان ہر لمحہ جنت اور جہنم کی درمیان ہے تو اللہ تعالی نے پیغبروں کے ذریعے بتا دیا تھا کون سے چوائز تم کو لے جائے گا جہنم کی طرف کون سے چوائز تم کو لے جائے گا جنت کی طرف بہت ہی کلیر طور پر بار بار پیغمبر آئے پھر قرآن جو ہے ایک محفوظ کلام بن گیا وہی کا اسی کے ساتھ اللہ تعالی نے ایک اور یہ کام یہ کیا کہ اس کا ایک demonstration دے دیا دو چوائز کا مطلب کیا ہے اس کا practical demonstration یہ صرف literal طور پر نہیں بتایا بلکہ عاملی طور پر بتا دیا وہ کیا تھا وہ آدم کا قصہ جو جنت میں گزرا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب آدم یعنی پہلے انسان کو بنایا تو اس کو جنت میں آباد کیا جنت میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ پوری جنت تمہارے لئے ہے وَكُلَا رَغَدًا حَيْسَشِيْتَمَا لیکن وہاں پر ایک درخت تھا جو شجر ممنوع تھا یعنی فاربیڈنٹری تو فرمایا کہ لَا تَقْرَبَّ حَيْسَشَجْرَ فَتْقَوْنَا اَمَنَا اَتْظَالِمِينَ یعنی آدم اور حقبہ دونوں سے کہا کہ تم دونوں جنت پر تم دونوں کے لئے کھلی ہوئی ہے لیکن اس درخت کے پاس تم دونوں مت جانا وَانَا تم ظالم ہو جاؤ گے اس کا مطلب کیا ہے اچھا عملاً کیا ہوا کہ آدم اور حقبہ دونوں بہت دنوں تک سوچتے رہے کہ یہ درخت کیا ہے یہ درخت کیا ہے یہ درخت کیا ہے یہاں تک ایک دن جا کر انہوں نے ادرات کا پھل کھا لیا یہ تھا درمسٹیشن یعنی انسان کا جو نیچر ہے وہ بہت ہی زیادہ ایڈیل کو پسند کرتا ہے پروفیشن کو پسند کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ بھی جی ملے اس نیچر کے وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کا فوکس چلا جاتا ہے اس چیز پر جس نے اسے کھو رکھا ہے یعنی ملے ہوئے پر فوکس نہ ہو کر فوکس چلا جاتا ہے کہاں جو نہیں بلا ہے تو آدم اور ہوا کو پوری جنت ملی ہوئی تھی ایک درخت نہیں ملا تھا تو ان کا فوکس ہٹ گیا ملے ہوئے پر فوکس نہ ہو کر کے چلا گیا فوکس نہ ملی ہوئی اور اس کے نتیج میں کیا ہوا کہ ظالم ٹھہرے وہ جنرل سے نکلنا پڑا ان کو یہی تھا ڈیونسٹریشن انسان کو اللہ تعالی نے بنایا ہے ایڈیالیسٹ کیوں؟ تاکہ مشلسل طور پر اس کے اندر تنکنگ طرح جاری رہے مشلسل طور پر یعنی وہ جو چیز مطلوب ہے وہ تنکنگ لیول پر مطلوب ہے اور اپنی تنکنگ کو اور بڑھاؤ انٹلیکچول ڈیولپنٹ اور کرو تو انٹلیکچول ڈیولپنٹ یا سپیچیل ڈیولپنٹ کا ایک پرپیسچول پروسس ایک مشلسل پروسس ترقی کے لیے یہ مطلوب ہے ہر وقت آپ سوچیں ہر وقت نیا آئیٹم دریافت کریں ہر وقت کوئی نیا آئیٹم آپ کے دریافت کریں جس سے آپ کا ذہنی ارتقاء ہو لیکن یہ اس کا میس یوز ہے کہ آدمی اس کو کہا کر دیتا ہے ناملے ہوئے مٹھیریل آئیٹم پر یعنی انٹلیکچول ڈیولپنٹ پر جو اس کو مٹیلی لیولپنٹ چاہنے لگتا ہے کہ مجھے ملے تو آدم کو یہ موقع تھا کہ انٹلیکچول ڈیولپنٹ پر وہ خوب سوچیں خوب ذہنی ارتقاء کریں لیکن ان کا ذہن اٹک گیا کہاں ایک مٹیلل چیز پر یعنی ایک درخت پر ذہنی ارتقاء رک گیا اور ایک درخت جو مٹیلل چیز تھی اس پر وہ کا فوکس چلا گیا تو جنس سے نکال دئی گئے یہی تاریخ دہائے جاری ہے پوری نسل میں انسانی میں یہ دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہ آدمی کو کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ مل جائے نہ ممکن ہے چاہے آپ بادشاہ ہو چاہے عام آدمی ہوں آپ پیسے والے ہوں یا فقیر ہوں ہمیشہ ایسا ہوگا کہ آپ کو بحسوس ہوگا کہ میں نے کچھ تو پایا ہے کچھ چیز نہیں پایا تو زندگی کی طریقہ کیا ہے نہ پائے ہوئے پر صبر کرنا اور پائے ہوئے پر شکر کرنا یہ زندگی کی طریقہ یعنی پائے ہوئے پر تم شکر کروگے اور زیادہ دیں گے اور زیادہ دیں گے یعنی منطق جنت ملے گی تم کو اور جو کھویا ہے اس نے صبر کرنا جنت دے گی ان کو جنہوں نے صبر کیا یہ ہے فارمولہ کہ دنیا میں آپ ملے ہوئے پر شکر کرتے رہیں اور جو نہیں ملا ہو تو صبر کرتے رہیں یہ فارمولہ ہے ایسا کیوں ہے اس دنیا میں انسان کی بھیجا گیا ہے اس لئے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے اپنا آپ کو جنتی پرسنالٹی بنائے قرآن میں ہے کہ ذا لکا جزا و منتظک کا جنت ان کے لئے جنہوں نے اپنے پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا جنتی پرسنالٹی بنائی تو اگر آپ پولجر رہیں گے نیگٹیو تھارٹ میں پولجر رہیں گے ایس چیزوں میں جو نہیں ملا تو کیا ہوگا تینسن ہوگا فریسٹیسن ہوگا ڈیسپیار ہوگا اور پھر کیا ہوگا آپ کا انٹلیشکل پراسس رکھ جائے گا اسٹلیشکل پراسس رکھ جائے گا یہ تو یہ ٹیسٹ ہے تو ساری تاریخ بتاتی ہے کہ انسان جو ہے اس میں فیل ہوتا رہا میں چند ایک مثال دیتا ہوں آپ کو دیکھیں قدیم میراک میں یعنی بیفور کرسچینٹی بیفور کرسچین ایرا ایک کنگ پیدا ہوا الیکزانڈر ڈ گریٹ جسا کہایتا ہے اس کو پیدا ہوتا ہی پورے یونان کی پوری گریس کی حکومت مل گئی کیونکہ اس کا باپ بادشاہ تھا تو اس کو مل گئی بادشاہ کی وراست لیکن اس نے کیا بنایا پلان سائے دنیا کو فتح کرنا یعنی کینگ آف گریس پر راضی نہیں ہوا وہ کینگ آف ورلڈ اس کو چاہیے تھا ٹائٹل اس نے فوج لے کر ملکوں ملکوں پر حملہ کرا شروع کر دیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ صرف 33 ایر سے مر گیا وہ فرسچیٹ نے مرا تو دیکھیں جو اس نے ملا تھا اللہ نے اس کو دیا تھا اس پر شروع کرتا اس کو موقع ملتا کہ وہ اپنا سپیچل ڈیولپنٹ کریں لیکن وہ پڑھ گیا نیمیلی ہوئے پر تو کاموبری مر گیا ہٹلر کو ملا تھا جرمنی کا پولٹیکل پاور ملا تھا وہاں کا چانسلر بنایا گیا تھا اس نے کیا خواب دیکھا کہ جرمنی کو پورے یورپ کا حاکم بنانا اس نے لڑائی شروع کر دی آخر کا کیا ہوا کہ سوسائٹ کر کے مرنا پڑا اس کو تو جو ملا ہوا تھا اس پر اگر راضی ہوئی تھا وہ تو موقع ہوتا تھا اس کو کہ سوچیں اسٹڈی کریں اللہ کے پلان کو جانے اس کو مطابق بنائے یہ سب ختم بس خالی یہ ہوا کہ مجھے یورپ کو فتح کرنا ہے ایسی دیکھے کامریسٹ امپائر قائم ہوا روس میں سترہ میں انہوں نے کیا بنایا انہیں روس جو مل گیا تھا ملک اس پر راضی نہیں ہوئے وہ انہوں نے چاہا کہ کامریسٹ آئیڈالجی کو وہ ایکسپورٹ کریں سائے دنیا میں اور پھر انہوں نے شروع کر دیا اس پر کر رہا ہوا یہاں اس دوران انہوں نے افغانستان میں اٹیک کیا تھا آخر میں کیا ہوا کہ کامریسٹ امپائر شیٹر ہو گیا اب یہی حال دیکھیں یو ایس اے کا ہے یو ایس اے کو سکرن والوار کے بعد بہت بڑا موقع ملا بہت اسٹیبل ایک آنمی تھی یو ایس کی سکرن والوار کے بعد لیکن اس کو کیا ہوا کہ امریکن جو کانسپٹ کا ڈیموکرسی کا اس کو سائے دنیا میں پروموٹ کرنا سائے دنیا میں اس کے لئے اس نے اپنی فوجی طاقت کو بڑھایا اپنے بجٹ بہت زیادہ بڑھایا اور سائے دنیا میں ڈیموکرسی کو پروموٹ کرنا اس مشن بنایا اپنا اسے فوجی اقدامات بھی کیے لیکن اب کیا ہے سیکنڈ والوار کے بعد یو ایس کی ایک آنمی بہت اسٹیبل ایک آنمی تھی آج اسی کے ایک آنمی انسٹیبل ایک آنمی بن گئی ہے انسٹیبل ایک آنمی تو اگر امریکہ ملے بھی پر راضی ہوتا تو کتنا بڑا اس کو چانس ملتا کہ اپنے کو اس لائنوں میں ترقی دے اسپیشیوٹری کے لائن میں لیکن تباہ ہو گیا یہی حال مسلمانوں کا ہے دیکھئے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے سائے دنیا میں مسلمانوں کا حال کیا آئے اس وقت سب نیکیٹیو ہو رہے ہیں سائے دنیا میں کم از کم ملے تو کسی ایک مسلمان کو نہیں پایا یہاں سے ایک امریکہ تک جس کے اندر نیکیٹیو تھنکنگ نہ ہو سب کو سب ہیٹ بھی جیتے ہیں نفرت بھی جیتے ہیں نیکیٹیو تھاٹ بھرے ہی ان کے دماؤں میں کیوں؟ اٹھارویں شدی اس وقت کے آخر میں مسلم ایمپار کا خاتمہ ہو گیا اب کیا تھا؟ اب نیشنل حکومتیں تھی ان کے پاس ابھی بھی مسلمانوں کے پاس پچاس سے زیادہ نیشنل حکومتیں ہیں لیکن ان کو کیا ہوا؟ وہ ایمپار مجھے چاہیے ایمپار جو ہے جو کھویا ہوا تھا اس کو فوکس کر دیا اب جو ملا ہوا ہے اس پر فوکس نہیں ہے لڑائی چھڑ دیا ہر جگہ لڑائی ہر جگہ لڑائی ہر جگہ لڑائی ہر جگہ لڑائی نتیہ کیا ہے؟ ذلت ناکامی تباہی بربادی اس کی ایک مثال پلسٹائن ہے فارٹی ایٹ میں پلسٹائن کا پارٹیشن ہوا اور پلسٹائن کا تقریباً آدھا حصہ مل گیا آرموں کو جس میں ایروشلم بھی شامل تھا تو ملے بھی پرادی نہیں ہوئے وہ انہوں نے پورا پلسٹائن چاہیے تھا پورا فلسطین اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف جہاں چھڑ گیا کیا ہوا تباہ عربوں کو جو ملا تھا اس پر راضی ہو جاتے تو کتنے مواقع تھے اس کو عویل کرتے وہ مثلاً ایڈیوکیشن مثلاً انڈسٹری بزنس وغیرہ اور سب سے بڑھ کر دعاوار اس ایریا میں جو ایریا ہے وہ بہت وردست وہاں پر ٹورسٹ کا آنا جانا ہے کیونکہ وہاں پر حصائل کا منومنٹ بہت زیادہ ہے مسلم منومنٹ مسلم ہسٹری، کرسچن ہسٹری، جویش ہسٹری ساری یہی تو بنی تو بہت زیادہ آتے ہیں لوگ تو دعاوار کرنے کا موقع تھا ان کو یہ سب چھوڑ کر بس کیا ہے فرسطین کا بقیہ حصہ انہیں لینا ہے اور ساٹھ سال سے زیادہ مزاد گزرگی لڑتے ہوئے اور صرف تباہی حصے میں آئی تو دنائی میں دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم فوکس کرو گے نہ ملے ہوئے پر تو یہاں بھی خسرت دنیا والا آخرہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے طرف دکھا جا رہا ہے کہ اگر تم فوکس کرو گے نہ ملے ہوئے پر تو تم خسرت دنیا والا آخرہ کا محصاب بن جاؤ گے یہاں بھی کھو گے وہاں بھی کھو گے یہ ہر جگہ ہو رہا بوسنیا میں کی دیکھئے وہاں ایک مسلمان عزت بگوش الیکشن میں جیت گئے اور وہ وہاں کے بوسنیا ایک ایک صوبہ تھا یوگو سریویہ کا تو اس کے اگروں چیف منسٹر ہو گئے جو انڈیا ہم کہتے ہیں چیف منسٹر وہاں یہ لفظ نہیں بلایا تھا انڈیا کے لحاظ سے ایک سٹیٹ کے چیف منسٹر ہو گئے لیکن اس پر راضی نہیں ہوئے وہ انہوں نے انٹیبیڈن ڈیکلر کر گیا یعنی انڈیبیڈن انٹیبیڈن بوسنیا کے پیسڈن بننا تھا انہیں نتیا کیا ہوا وہ خود بھی مبر گئے بوسنیا بھی تباہ ہوا کچھ بھی نہیں ملا ملے ہوئے پر راضی نہ ہونا اور کھوئی ہوئے پر فوکس ڈال دینا اپنا یہ ہے سیٹریک راستہ اور سب اسے پڑھے ہوئے ہیں سب پوری پوری ملت مسلمہ اسے میں پڑھے ہوئے ہیں دیکھیں اس دنیا میں ہر لمحہ آپ پاس ملین ملین آئیٹم ہیں شک کرنے کے ملین بلین ٹرین آئیٹم شک کرنے کے ہیں پھر شک کیجئے ایک دو چیز جو نہیں ملے ہوئے بس اسی پر فوکس کر دیتے ہیں آپ کیونکہ سیٹرن یہ سکھاتا ہے سیٹرن سب کو تباہ کرنا ہے اب آج کا قصہ میں بتاتا ہوں آپ کو آج کیا ہوا آج کا جو تجربہ بتاتا ہوں آپ کو تجربہ کل شام کو میں بہت تھکا ہوا تھا کیونکہ دن کو میں سوتا نہیں ہوں تو عشاء کی نماز کے بعد بستر پر گیا تو وہاں پر گدے کا بستر تھا لہاب تھا پھوڑ کر سو گیا اچھے نید آئی رات پر سوتا رہا پھر شباہ کو اٹھا تو گست کرنا تھا باطلوں میں کہ آپ جانتے ایک تھنڈک کا موسم یہ ہے تو وہاں پر میں میں نے ایک سوچ دبایا اور گزر چلنے لگا گزر میں پانی گرم ہونے لگا گزر ٹیپ دھمایا تو پانی آ رہا اس میں تو کچھ دیر کے بعد جب پانی گرم ہوگا تو میں نے غسر کیا گرم پانی سے تولیہ سے ہاتھ بندل پوچھا پھر باہر آیا کمرے میں تو وہاں پر ہیڈ رائر رکھا ہوا تھا ہیڈ رائر سے باہر سکھائے کپڑے بدلے پھر باہر آیا تو سورج نکل چکا تھا اب وہاں سورج میں بیٹھ گیا میں دور اکر دوات پڑی میں نے اللہ کی شکرات اگر نکلے تو شکر میں شراب اور تھا کہ یہ تیساری نعمت ہیں تیساری نعمت ہیں تیساری نعمت ہیں اس کے بعد جب اخبار اٹھایا تو اس میں کیا تھا یہ آج کا پیپر ہے آج کا پیپر یہ کیا نوز اس میں ہے اس میں نوز ہے کہ ٹوینٹی ایڈ ڈیڈ ان ایجپٹ کلیشز ٹوینٹی ایڈ ڈیڈ ان ایجپٹ کلیشز ٹوینٹی ایڈ ڈیڈ ان ایجپٹ کلیشز یعنی بسر میں خود بسریوں آپس پر ٹکرا ہوا خود بسمانوں میں آپس پر ٹکرا ہوا اس میں اٹھائیس مر گئے اب اس بات سے بتایا کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک تصویر ہے ایک جلوس کی وہ تصویر میں کیا ہے وہ بینرل اٹھائے ہوئی ہیں وہ بینرل میں بہت سے تصویریں لگے ہوئی ہیں اور نیچے لکھا ہوا لا نانساکم پچھلے سال جب حسنی مبارک کا دور خطب ہوا تھا تو بڑی دھوم تھی بسر میں بڑی دھوم تھی اس دیوانے میں کلیش بھی ہو گیا اور ستر عادی مر گئے تو اس کی یاد بنانے کے لیے آج سالگرہ تھی اس کی بات مانے کے لیے جلوس نے کلا انہوں کی تصویریں ہیں جو پچھلے سال مرے تھے ستر عادی اس میں ایچے لکھا ہوا لا نانساکم ہم تم کو ہرگز نہیں بھولیں گے ہم تم کو ہرگز نہیں بھولیں گے اور پھر جانتے ہیں کیا ہوا دوبارہ کلیش ہوا ابھی تو فرسٹ ریپورٹ باٹھائیس آئے ہیں ابھی اکل پرسل ریپورٹ ہے کیونکہ انجری تو بہت ساری ہوتی ہے یہ تعداد کہاں تک پہنچ جائے ہوتاں دوبارہ ستر عادی مر جائیں تو میں اس حجہ کی دیکھیں میں بھی ایک انسان ہوں میں تو شکر میں سرسار سرسار صاحبیل کو اور اخبار نوز دے رہا ہے ناشکری کی تو یہی فرق ہے ان لوگوں نے فوکس کر رکھا اس چیز پہ جو نہیں ملا اور اللہ کی فضل میں فوکس کر رکھا تھا اس پر جو مشکو ملا یہ ایک کہانی تاریخ میں دہائی جا رہی ہے ہر لمحہ آپ کو ہزاروں چیزیں ملی ہوئے ہر اور نہیں بلین بلین ٹل ملی ہوئے اس پر فوکس کیجئے لیکن شیطان کیا کرتا ہے وہاں سہٹا کر کے اس پر فوکس کرتا ہے اور پھر آپ نکٹی ہو جاتے ہیں یہ جو جو لوگ جلوس نکالے ہوئے تھے ایجیپ میں آپ پی وی پی دیکھئے خوب ہیلڈی لوگ ہیں ویل ڈریسڈ ہیں اس پانی کو انہیں بہت سے چیزیں ملی ہوئی ہیں اگر ملے ہوئے نہ ہوتے ہیں تو کہاں سے اتنا ہیلڈی باری ہوتا کہاں سے اتنا اچھے کپڑ پہنے ہوتے ہیں وہ آلڈی انہیں بہت اچھ بلا ہوا ہے اور جو جی نہیں ملے ہوئے وہ بلین ٹلنس میں ایک سے بھی کم ہے اس کو لے کر کہیں گے لا ننس آکم لا ننس آکم یعنی کھوئے ہوئے کو ہم نہیں بھولیں گے اب دیکھئے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سب اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے یہ جو ہو رہا ہے ایجپٹ میں اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے اور جب جو حسین مبارک گئے اور علیہ خوان المسلمون کا اخضار آیا تو صحیح مسلمان خوش ہو خوش ہو گئے اسلام آگیا اسلام آگیا اسلام آگیا اسلام آگیا یہ شیٹل کلچر آگیا اور میں آپ کو کمپیر کرنے کے لئے دیتا ہوں اسلام کیا چیز ہے اور شیٹل کلچر کیا چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ غضوات ہوئے اس میں ایک غضوہ کے نام ہے غضو احد غضو احد غضو احد میں ستر صحابی مارے گئے تھے ستر صحابہ مارے گئے تھے اس کے بعد دسولہ نے کیا کیا یہ ستر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نیگوسیشن کر کے یہاں تک کہ آپ نے حضوی آگریمنٹ کر لیا یعنی پیس آگریمنٹ اگر آپ یہی کرتے جو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم اہود کے شہدہ کو نہیں بھولیں گے اہود کے شہدہ کو نہیں بھولیں گے لا ننساکم لا ننساکم تو کیا ہوتا حضویبیہ کا اپنی سی اگریمنٹ نہ ہوتا اور پھر کیا ہوتا اسلام کی تاریخی نہیں بنتی یہ جو میڈیلیس تھے وہ بھی نہیں بنتا یہ جو مسلم دنیا وہ بھی نہیں بنتی کچھ بھی نہ ہوتا اسلام کی تاریخ میں دفن ہوئی تھی تو قرآن میں ہے کہ قرآن میں ہے کہ غمم بغم لکا لا اتاسو علا معفاتکم اسی کے بعد یہ آیت اتر ہے اہود کے بعد یہ غم تو پڑا ہے لیکن اس کو بھلانا پڑے گا تم کو یہ جو واقعہ پیش آیا اہود میں ستر صحابی شہید ہو گئے اس کو بھلاو یعنی اس کو بھلاو اور اور ری پلاننگ کرو اس کو بھلا کر اس کو پیشے ڈال دو فشل کے ری پلاننگ کرو اوہ کا ری پلاننگ تھی کہ آپ نے پیش آگریمنٹ کر لیا انہی لوگوں سے ستر آدموں کو شہید کیا تھا انہی لوگوں سے کر لیا آپ نے وہ بھی انیلیٹرل سرطوں پر اب یہ دیکھیں یہ مسلم اسلام آیا ہے کہ سیٹرک کلچر آیا ہے آپ غور کیجئے یہاں پر ستر آدمی مارے گئے رسول اللہ کی دوانے میں تو ستر آدمی کو بھلا کر کر رسول اللہ نے پیش آگریمنٹ کیا اور یہاں پر کیا ہے کہ ستر آدمی مارے گئے تو اسی کہتے ہیں لا ننساکم لا ننساکم ہم تو کبھی نہیں بھولیں گے اور پھر دوبارہ آج تو اٹھائیس کے مرنے کے خبر ہے جلدی ہوتا تک دوبارہ ستر آدم کے مرنے خبر آ جائے کہ بہت سے زخمیں ہوئی ہیں یہ سب اسلام نہیں ہے یہ یہ وہی ہے کہ سیٹرن جو ہے جو اس نے کہا تھا کہ اللہ تا نکرنا ضروریتهم اللہ قلیلہ یعنی نہ ملے ہوئے پر فوکس ڈال کر کے مسلمانوں کو نیکٹی بنایئے ہیں سائے دنیا مسلمانوں کو حال ہی کر رکھا ہے انڈیویجنل بھی اسی فسا ہوا ہے اور پوری امت ہی بھی اسی فسی ہوئی ہے پوری کمیٹی بھی اسی فسی ہوئی ہے سارے لوگ سارے مسلمان جو شکاعتیں کرتے ہیں آپ اسے پوچھیں کس لئے تم شکاعتیں کرتے ہو کس لئے پروٹس کرتے ہو ابھی دیکھیں جاپور میں جو فنکشن ہوا ہے جس میں کہ بہت بڑا ایشیا کا بڑا فنکشن ہوتا ہے وہ بی بی رائٹر سے پہتے ہیں تو جو بند سے فتحہ نکلا کہ وہاں پر جو لوگوں نے رشدی کے بات بولی تھی انہوں نے کچھ ساتھ دیا تھا ان کا آنا بند کرو اور ہمارے ٹیم اللہ علیہ وسلم سے اسے کیا سوچا یہ تو موقع ہے یہ تو اپرچورٹی ہے لوگ وہاں اکٹھا ہو رہے ہیں دوڑو تو میرے کہہ بغیر دوڑ کے گئے لوگ وہاں وہاں نے قرآن تصیبیٹ کیا تو وہی جو انگریزی کے ایک لائٹنین لائن ہے کہ humans saw out of the prison bar one saw the mud the other saw the star کچھ لوگوں کو نیگٹیو انگل دیکھنے میں ان کو خوشی ملتی ہے کچھ لوگوں کو پاسٹیو انگل دیکھنے میں خوشی ملتی ہے جو چیزوں کا نیگٹیو انگل سے دیکھنا جو ہے وہ سیٹنک کا کام ہے سیٹنک کا کام ہے اور پاسٹیو انگل سے دیکھنا یہ ایمان والیوں کا کام ہے پر اس لوگ کام ہے یعنی اتنے سارے لوگ کچھا ہو رہے ہیں جیپور میں تو آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کو فری میں مل رہا ہے ایک آڈینس ایک مجمع جیسے رسول اللہ السلام جاتے تھے اسواق میں وہاں بھی ایسی ہوتا تھا اسواق تو یہ تو وہی ہے وہاں جا کر لوگوں کو اسلام پہنچا آئیے لوگوں سے انٹریکٹ کیجئے لوگوں کے آج کی سوچ کیا اس کو جانئے اس کے مطابق پلائننگ کیجئے دعاو ورک کی یہ سب کیجئے اللہ پہنچا آئیے یہ کیا فتوا دے رہے ہیں اسلام نہیں یہ سب بلا شبہ سیٹلک کلچر ہے یہ یاد رکھیں جو انڈیجیول جو کمیونٹی جو قوم ملے ہوئے پر فوکس نہ کر کے نہ ملے ہوئے پر فوکس کرے وہ بلا شیطان کو فالو کر رہا ہے وہ فالو کر رہا ہے وہ فالوورس فالوورس کیوں دیکھیں یہ سمپل بات نہیں ہے یہ سمپل بات نہیں ہے وہ بات اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مائن ایک ہی چیز پر فوکس کر پاتا ہے مَا جَوْلَ اللَّهُ لَرَجْلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي مائن اس طرح بنا ہے آپ کا یا تو لیگٹو آسپیٹ پر فوکس کرے گا یا پاسٹی آسپیٹ پر فوکس کرے گا تو اگر آپ کا مائن چلا گیا اس چیز پر جو آپ نے کھویا ہے تو کیا ہوگا انٹلیکٹرل پروسس لیگٹی طرف چلا جائے گا آپ کا انٹلیکٹرل پروسس جو ہے پاسٹی طرف جائے گا نہیں اور پھر کیا ہوگا سب سے بڑا نقصان آپ کے اندر جنرلتی شخصیت یہ بنے گا اس دنیا میں سب سے بڑا جو کام کرنا ہے وہ تذکیہ کا کام ہے یعنی اپنے اندر جنرلتی شخصیت کی تعمیر جنرلتی شخصیت کی دیولپ کر کے وہاں پہنچیں گے تو وہ پرسس سٹاپ ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ آج شب کو میں نے جو واقعہ بتایا آپ کا کہ میں جب بیٹھا اپنے بارجے پر کرسی پر اور صورت سے وقت آتا چھڑیاں اڑ رہی تھی ہر پر درخت کھڑیتا ہے کھڑا ہوا آسمان تھا تو میں تو شرابور تھا اللہ کے بلیسنگ میں ایک طرف یہ بلیسنگ کہ اللہ نے نیت تاریخ کی یہ بلیسنگ کہ اللہ نے پانی دیا اس گرم کروایا اور میں نہا کر فریش ہو گیا پھر اللہ نے کپڑا دیا کپڑا پہن کر کے میں باہر آ گیا پھر یہاں صورت سے وقت آتا آخشدین کی سپرائز جاری تھی سب اللہ کے شکر بلیسنگ ہی بلیسنگ تھے آج ہی صبح کو آپ جائیں جب ہر آدمی نیگٹیو بولی بول رہا ہوگا وہی لاران ساکوب لاران ساکوب ہم بھلائیں گے نہیں اس کو ہم اس کا بدلہ لیں گے اس کا روینج لیں گے تو ہر لمحہ آیاد رکھیں آپ اگر آپ فوکس کریں ملے ہوئے پر تو شکر کا سمندر ہو بلے گا آپ کے اندر شکر جاری ہو جائیں گے آپ کی سینے میں نفرت کی آگ اور اگر آپ فوکس کریں نہ ملے ہوئے پر تو آپ سینے میں آگ دھاکے کی نفرت کی آگ وہی تو لے جائے جائے جائیں کیونکہ پھر اسٹاپ پھر آپ کے اندر جنرلتی شخصیت بننے کا پروسسسسٹاپ ہو جائے گا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں یہ ہے کہ آپ کے اندر پرپشوال طور پر مسلسل طور پر جنرلتی شخصیت بنانے کا پروسسس جائے گا رہے ہر لمحہ جاری رہے ہر لمحہ جاری رہے جیسے میں سوچ رہا تھا یہ تکنالوجی جو ہے یہ تکنالوجی اس کے ایسے پاسویل ہوا ہے کہ میں یہاں بول رہا ہوں دنیا میں کہاں کہاں لوگ سن رہے ہیں وہ ریکارڈنگ اس کو ہو رہی ہے ویڈیو ریکارڈنگ آریو کسی عجیب تکنالوجی ہے بہلے دوانے ہیں باشوں کو بھی کے لیے پاسویل نہیں تھا یہ یہ تکنالوجی کہاں دل دل اپ ہوئی ویسٹ بھی ڈیو لپ ہوئی یہ سوی سے لے کر ہوا جاہت تک انہوں نے تو بنایا ہے تو میں آج سوچ رہا تھا قرآن کے ایک آدم یاد آئی کہ حضرت نوح جب کشتی بنا رہے تھے حضرت نوح جب کشتی بنا رہے تھے آج سے چارزار سال پہلے جب دنیا میں سیولیشن نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نوح کشتی پہلی کشتی تھی تو پہلی کشتی کیسے بنا پائے وہ آپ انٹرنٹ پر چک کیجئے تو ایک یہ کچھ لوگوں کی ریسرچ یہ ہے کہ وہ پہلی کشتی تھی اسے پہلے انسان کشتی بنا جانتا نہیں تھا تو کیسے ایسا ممکن ہوا تو قرآن میں ہے کہ کشتی بناو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کا مطابق اس پہلے کہ وہ کشتی بنای تھی حضرت نوح نے وہ اللہ کے فرشتوں کے مدد سے بنای تھی یعنی اللہ کے فرشتوں نے کہا بتائی تھی وہ ٹکنیک اس طرح بناو اس طرح بناو تو میں نے سوچا کہ یہ جو ویسٹ میں جو ترقیہ ہوئی ہیں کہ کیسے انہوں نے سوچا کہ ہم اس طرح کریں تو میٹر بوب کرنے لگا میٹر اڑے گا ہوا میں کار بنیں گے ہوایجات بنیں گے اس طرح کریں تو فوٹو گرافی ہو جائے گی اس طرح کریں تو آواز ہماری دنیا پہنچ پائے گی کہ اس ٹکلوجی انہوں نے ڈسکور کر سکتے ہیں یہ کیسے ڈسکور کریں خود میرے بچپن میں میں یاد ہے کہتا ہے کروڑ چیزیں ہوا کر دی تھی بہت ہی کروڑ چیزیں تو یہ بلا شبہ یہاں بھی وہی واقعہ ہوا ہے کہ اللہ نے دیکھا کہ انسان جو ہے بڑی بڑی ڈسنگ جو ہے جو پوٹنشلی موجود ہے لیکن انسان کو دریافت نہیں کر سکا نہ پاغبروں کے دوانے میں نہ صحابہ کے دوانے میں نہ مسلم بیمپائر کے دوانے میں اس کی ڈسکوری نہیں ہوئی ایک لمبی بدد گزری ہے پہ غبروں کے دور کی پھر گزری ہے صحابہ کے دور کی پھر گزری ہے تابعین تابعین کے دور کی پھر گزری ہے مسلم امپائر کے دور کی لیکن یہ سب ترقیوں نیچر میں چھپی ہوئی تھی یعنی ایسا گلاس بھی بجو دیتا کیونکہ پتھر کو اس کیسے بدلنے کا فن نہیں جانتا تھا انسان یہ ٹکنالوجی یہ کمیونکیشن یہ ساری چیزیں جو ہیں سوئی سے لے کر ہوا اجاز تک یہ سب ترس نیچر میں چھپا ہوا تھا تو اللہ کو مطلوب گوا کہ انسان بڑے شکر کے بڑے آئیٹم کو جانے شکر کے بڑے آئیٹم جو ہے اس کو جانے انسان تاکہ شکر عظیم کر سکے آپ غور کیجئے ایک وہ انسان جو آپ سے ہزارہ سال پہلے ایک بندہ اللہ کا کھڑا ہوا اس کے سامنے کچھ لوگ تھے اور اس نے اس کے سامنے اللہ کا پیغام دیا تو اس کو شکر کیا ہوگا اس نے تو خدایب مجھے تُو نے دماغ دیا جسے میں سوچوں دماغ دیا جسے میں بولوں نے وہ کا کان دیا جسے وہ سنے اس میں شکر کیا ہوگا اس بندے نے اور آج جب میرے جسے ایک انسان بولتا ہے تو بلین ٹرین ٹائم زیادہ شکر آتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہاں بول رہا ہوں ہے اور سائے دنیا کے لوگ سن رہے ہیں سب ریکارڈ ہو رہا ہے آواز بھی تصویر بھی وہ محفوظ بھی ہو رہی ہے تو وہ شکر جو کیا ہوگا اس انسان نے اس سے بلین ٹرین بڑا شکر کا سمدر موجود ہوتا ہے آج کے بولنے والے کے سینے میں تو اللہ کا مطلب تھا کہ بڑے شکر کے جو آئیٹم جو چھپے بھی ہیں نیچر میں وہ انفولڈ ہوں انفولڈ ہوں شکر میں کر رہا ہوں کہ اللہ کا فشلہ تھا کہ فشلہ ہزارتہ بی آئینہ ووہینہ ہزارہ مطلب سویلائزیشن آل مغرب سے کہا اللہ تعالی نے فشلہ ہزارتہ بی آئینہ ووہینہ اے مغرب پالو تو بنا ہوئے سب چیزیں انسان پر کھولو تاکہ انسان اللہ کی گلوری کو جانے اللہ کی برب میں جو شکر کاٹے ہیں اس کو اس جانے اس کو انجوائے کریں اب پھر شکریہ عظیم کا سمندر اس کے سینے میں موجود ہوتا ہے یہ سب کو چھپا لیکن یہ سب ہم سب اس سے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن شیطان نے کیا کر رکھا ہے یہ چھوٹی لائیوں میں بھسا رکھا ہے ایجیبٹ نے جو لائی ہوئے چھوٹی لائی تھی اب اسے بھسے رہیں گے لو وہ چھپا خوالوں کو چھپے گا وہ ٹیپ آئے گا دکھے احتیاطیں مر گئے دکھے احتیاطیں زخمیں ہو گئے پھر اس کا انتقام لینا پھر ریونج لینا تو پچھلے سال سترہ دی مرے تھے تو آپ کہنا ہے کہ لنسا میں بھولے گا ان کو اب جو سترہ دی مریں گے تو پھر اگلے سال آپ کہیں کہیں گے تو اسے سال چلتا رہے گا ایک مشہ سرکل ہے یہ تو سارے انسان جو ہیں ایک ہی غلطی مبتلا ہیں ملے ہوئے پر فوکس نہ کرنا جو نہیں ملا ہے اُس پر فوکس کرنا اس سے کیا ہے نیگٹیو تھنکنگ آتی ہے جسپر آتا ہے ٹینشن آتا ہے ریونج آتا ہے یہاں تک کہ والنس آتا ہے یہاں تک سوشاٹ بامنگ آتی ہے ایشو کو میں نے کہا کہ between hell and hell معاملہ ہے عرصہ کیجئے تو hell ہے وعرصہ کیجئے تو paradise ہے hell and paradise between hell and paradise اس چیزوں کو آپ positive انگل سے دیکھئے تو آپ کا سفر paradise قطب جاری ہو جائے گا اور چیزوں کو negative انگل سے دیکھئے آپ کا سفر hell کی طرف جاری ہو جائے گا تو سیٹرن جانتا تھا انسان کے اس کمدوری کو اس ریکنس کو اس لئے اس نے چیلنج دیا کہ میں انسان کی اس کمدوری کو ایکٹیویٹ کروں گا اس کے اندر جذبہ بھڑکاوں کو دیکھو کہ فرانس چیز تو ملی نہیں فرانس چیز تو ملی نہیں فرانس چیز تو ملی نہیں اور جو بلا ہوا اس کو بھلاتا رہوں گا شیطان جانتا تھا کہ انسان ایک ہی چیز پر فوکس کر پاتا ہے یہ جانتا تھا شیطان کہ انسان ایک ہی چیز پر فوکس کر پاتا ہے اگر فوکس کرے گا وہ نہ ملے ہوئے پر تو بلا ہوا اجھل ہو جائے گا وہ دماغ سے نکل جائے گا جیسے میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں آپ نے ذاتی واقعہ بتاتا ہوں ایک مرتبہ میں عرب میں گیا عرب کچھ سال پہلے کی بات ہے اس دوانے میں ایک واقعہ ہوا تھا دلی میں اس سفدر جنگ میں ایک مسجد ہے چھوٹی سی یہ سفدر جنگ کا جو مقبرہ ہے ایک چھوٹی سی مسجد ہے وہ مسجد جو ہے وہ اس کی ہے ارکیلاجکل ڈپارٹمنٹ کی ہے تو وہ بند رہتی ہے تو ایک بار وہاں پر کچھ مسلمان گئے کہ ہم یہ جمعہ پڑھیں گے جمعہ کے دن تو وہاں پر پولیس نے روک دیا اچھا اس کے بعد یہ قصہ ہوا تو جب ہم بتا رہا ہوں آپ کو تو میں عرب میں گیا ہوا تھا تو وہاں پر اتفاق سے انہی دنوں ایک اور انڈیا کے لیڈر صاحب بھی آئی ہوئی تھا وہاں ایک ویل نون لیڈر تو ایک عرب شیخ نے ہم لوگوں کو اس میں دعوت کی وہاں پر کھانے کا انزام کیا تو بہت سے عرب شیخ آئے تھے اور ہم دونے بھی تھے انڈیا سے ایک میں ایک دوسرے لیڈر صاحب تو میں میں نے دیکھا کہ وہ ایک فلسکیپ پر ایک کچھ چیزیں لکھ کر کے سب کو ڈسٹریبوٹ کر رہے ہیں تو عرب شیخ جو ہاں جماعت تھے ان کو ڈسٹریبوٹ کر رہے ہیں تو اس میں لکھا تھا کہ انڈیا میں ہم کو اتنا زیادہ مسئیبت ہے ہمارے اوپر کہ وہاں نہیں ہاں یہ انہوں نے اپنی تقریر وہاں بولے تھے کچھ تھوڑا سا مقصر سا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا میں مسئولانوں کو یہ حال ہے کہ وہاں مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے اجازت نہیں یہ جبلہ بولی تھے وہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے اجازت نہیں اور پھر ایک انہوں نے ایک ڈسٹریبوٹ کیا تھے کاؤر تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں بھی تو انڈیا میں رہتا ہوں کس انڈیا کی بات کر رہے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم تو نہیں جانتے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا اجازت نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں وہ سفدہ جنگ کی مسجد اب غیر کے جب میں رو پڑا میں نے کہا کہ میرے بھائی انڈیا میں ابھی بھی پانچ لاکھ سے زیادہ مسجد رہے ہیں اور سارے مسجدیں کھلی ہوئی ہیں پانچ لاکھ سے زیادہ مسجدوں ہمیں نماز دھوم سے مسجد پڑھتے ہیں رینویٹ کرتے ہیں ایک مسجد کو دو مسجد بناتے ہیں تو آپ وہ بھولے ہوئے ہیں ایک مسجد یاد ہے آپ کو ارکرالجی کے مسجد یقین کہ یہ سارے مسجدوں کا حال ہے یعنی پانچ لاکھ سے زیادہ مسجدیں بلے ہوئی ہیں اس کو بھلا دیا ایک مسجد نہیں بلے تو اس کو کہنے کو محمد نماز پڑھنے کہا جاتی ہیں ارکرالجی کے قانون ہے کہ اس کو استعمال نہیں کیا گا کس وقت مقصد کے لئے یہ پہلے سے چلا رہا ہے تو انہوں نے کہا کیوں اور سفدہ جنگ کے مسجد یعنی جب میں نے ان سے کہا کہ اندیا میں تو پانچ لاکھ سے زیادہ مسجد ہیں انہوں نے یہ کہا تھا وہاں پر کہ انڈیا میں مسجد میں بھی نماز پڑھنے کہی جاتی نہیں میں خود موجود تھا وہاں پر وہ مسجد صاحب جو تھے جہاں گئے تھے انڈیا سے تو میں نے کہا کہ کس انڈیا کی بات کرتے ہیں آپ ہم تو بنواز پڑھتے ہیں احمد کوئی رکاورٹ نہیں ہے تو وہ کہا کہ سفدہ جنگ کے مسجد تو میں نے کہا کہ انڈیا میں پانچ لاکھ سے زیادہ مسجد ہیں وہ سب آباد ہیں تو ایک مسجد کی بات آپ کر رہے ہیں اور پانچ لاکھ کی مسجدوں کو بلائے ہوئے ہیں یقین کہ یہ سارے مسجدوں کو حال ہو رہا ہے سائے دنیا ہم یہ نہیں سائے دنیا ہم ہو رہا ہے آپ امریکہ جائیے خوب ٹھار سے لوڑ رہتے ہیں لوگ اب باتہ کیجئے لوگوں سے کبھی بھی نہیں کسی کوئی کہے گا کہ امریکہ ہم ہم کو اتنا زیادہ امریکہ والوں کا یعنی کتنی بڑی ان کی سخاوت ہے کہ ہم کو اتنی سب مواقعہ ملے ہوئے ہیں اپنے ملکوں میں ہم کو نہیں ملے تھی ہم مل گئے یہ کوئی نہیں کہے گا بلکہ کہے گا دیکھو فلان جگہ قرآن کا نسخہ جلا دیا اور فلان جگہ یہ کر دیا فلان جگہ وہ کر دیا یعنی جو امریکہ میں رہنے والے جو ہیں اس وقت فلان جو رہنے والے ہیں آپ کو ارقین نہ ہو تو آپ سفر کر کے دیکھ لیجئے وہ کبھی نہیں کہا کہ امریکہ امریکہ والوں کیسان ہے کہ ہم کو اتنی موقعیں دے دیئے کسی ایک چیز کو نکال کر بس کہا ہی دیکھو ایسا کیا امریکہ نے یہ پورے مسلمانوں کی اہی ذہن بنا ہوا انڈیا میں امریکہ میں یورپ بھائی تو کیا ہے وہی ہسٹری ریپیٹ کی جا رہی ہے جو اول وقت پیش آئی تھی ایک غلطی کی تھی آدم نے کہ پوری جنت بلی ہوئی تھی ان کو اس کو بھلا دیا ایک درست نہیں ملا تھا اسی کو یاد رکھا اور پھر ظالم بن گئے لیکن اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب امریکہ جب آدم رہ ہوا ظالم بن گئے تو ان کو ریپینٹنس آیا ریپینٹنس آیا وہ رونے لگے اللہ سے معافی ماننے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا کی تلقین کی قرآن میں بتائے گیا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنِكُنَنْ نَمْلَ الْخَاسْرِينَ یہ تصنیعہ کسے گا ہے یعنی ہم دونوں نے اللہ ہم دونوں نے آدم اور ہوا نے غلطی کی ہم کو معاف کر دے یہی وقت ہے اس مسوانوں کا اس ہو ساہے دنیا کے مسوانوں کو حضرت آدم کی سنت کا عمل کرنا ہے ساہے دنیا کے مسوانوں کو حضرت آدم کی سنت کا عمل کرنا ہے چاہے بوسنیاں کے ہوں چاہے شیشنیاں کے ہوں چاہے اس کے ہوں یا وست کے ہوں وقت آگیا ہے کہ سب لوح حضرت آدم کی سنت کو دھرائیں کہیں کہ خدا ہے ہم نے غلطی کی ہم جھوٹی لڑائیں فسے رہے ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم اتنا زیادہ تم نے دے رکھا تھا ہم کو اس کو ہم نے بھلا دیا چند ایک آئیٹم جو نیم بھی لیتے اسی کو فوکس کر دیا یہ ہمرا ظلم تھا ہمیں اللہ ماف کر دے ہم نہ نئی پلاننگ کرتے ہیں اور نہ ڈھنگ سے اپنے اپنے ہاتھ سرگر میں چلائیں گے یہ واحد چیزیں مسلمانوں کو عمل کرنا پڑے گا نہیں تو تباہی تباہی دنیا بھی تو آخرت تباہی یہ سادہ بات نہیں ہے مسلمان کوئی مسلمان کوئی اسپیشل مخلوق نہیں ہیں قرآن میں ہے کہ لیسا بیاماری ایکم ولا مانی اہل کتاب میں یامل سوہ یجزہ بھی یعنی یہود اگر وشل تنکیوں میں پڑ جائیں تو ان کی وشل تنکی انہیں کام نہیں آئے گی اسی طرح مسلمان اگر وشل تنکیوں میں پڑ جائیں ان کی وشل تنکیوں میں کام نہیں آئے گی جو جیسا کرے گا وہاں پائے گا یہاں پر مسلمانوں کو بیکٹ کر دیا یہود سے قرآن کی اس آیت میں آپ دیکھئے مسلمانوں کو بیکٹ کر دیا یہود سے تو دونوں کا معاملہ ایک معاملہ ہے تو کوئی وشل تنکی کوئی خوشعقیدگی کوئی خودساختہ عقیدہ یہ کام نہیں آئے گا کوئی راستہ نہیں ہے مسلمانوں کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے مسلمانوں کے لئے ان کے طرف پیدا ہو وہ یوں ٹرن لیں جیسے ہاتھ آدم نے یوں ٹرن لیا تب جا کر ایسا ہوگا کہ ملا ہوا انہیں دکھائی دے گا جو ملا ہوا ہے وہ انہیں دکھائی دے گا پھر انہیں شکر جا گئے گا تو قرآن کے مطابق ٹو پانٹ فارمولا ہے ٹو پانٹ فارمولا ہے نہ ملے ہوئے پر صبر ملے ہوئے پر شکر ٹو پانٹ فارمولا ہے اس دنیا میں لازمان کچھ نہ کچھ آپ کھویں گے وَلَا نَبْلُونَ لِكُمْ بِشَائِمْ مِنَا الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَخْسِبْ مِنَا الْأَمْوَالِ وَالْأَرْفَسِ وَالْسَوْرَاتِ وَالشَّرِ الصَّابِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتُوا فَصِبْتِينَ قَالُوا اِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِعُونَ اس آیت کا مطلب ہے اس دنیا میں لازمان تم کو کچھ نہ کچھ لاز ہوگا لازمان ہوگا لازمان ہوگا تم سے ثابت کرنا پڑے گا تم کو لیکن آئین اسی وقت کچھ بلا گوا بھی ہوگا جب تم ایک چیزیں کھو گئے تو اسی وقت کچھ چیزیں پائی ہوئے بھی ہوگئے جیسے مریلس کے ایک مسوان نے پولٹیکل ہیں پائر تو کھوڑا ہے لیکن پولٹیکل ابھی بھی ان کی نیشن حکومتیں موجود ہیں یعنی مسوانوں نے پولٹیکل ہیں پار تو کھویا لیکن ابھی بھی ان کی نیشن حکومتیں موجود ہیں پچاس زیادہ ملکوں میں تیس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم کو لازمان کھونے کا تجربہ ہوگا لیکن اسی وقت تم کچھ چیزیں پائے بھی ہوگئے ہو کچھ چیزیں تم ملے بھی ہوں گی جس طرح جنت میں ہوا ہوا کہ آدم کو کچھ بہا حصہ ملا ہوا تھا ایک درخت نہیں ملا تھا تو امتحان یہ تھا کہ نہ ملے پر فوکس نہ کرنا ہے وہ ملے پر فوکس کریں وہی آج مسوانوں کرنا پڑے گا پولٹیکل فیلڈ میں سوشل فیلڈ میں نیشن فیلڈ میں انٹرنیشن فیلڈ میں ہر جگہ یہ کرنا پڑے گا تو پھر کیا ہوگا پاس تھی تھنکنگ آئے گی انٹرنیشن ڈیولپنڈ ہوگا اور دعوت کے مواقع کھلیں گے دعوت کے مواقع کھلے ہوئے ہیں لیکن ہم کو اویل نہیں کر پا رہے ہیں بیشمار دعوت کے مواقع کھلے ہوئے ہیں حتیٰ کہ ان ملکوں میں بھی جس کو مسمان سمجھتے ہیں دشمن اسلام مثلا اسرائیل ہمارے ساتھی جاتے ہیں اسرائیل میں قرآن لے کر لیٹرلی لے کر کوئی رکاوٹ نہیں ہے مہا پر کچھ بھی نہیں خوب دعوتی کام کرتے ہیں اسرائیل میں جا کر دعاو ورک کرتے ہیں ہمارے ساتھی جس کو مسمان سمجھتے ہیں کہ دشمن اسلام کو دشمن ہے وہ تو دیکھیں اس دمانے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے مواقع کو بے پناہ حد تک کھول دیا ہے دعوت کا کوئی بھی درابطہ بند نہیں ہے جو کہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ دعوتی مواقع نہیں ہے اس دمانے دعوت کے سارے مواقع کھول دیا ہے لیلجس فریڈم ہے دنیا میں انٹریکشن آیا ہے دنیا میں گلوبل ویج ہوگی دنیا میں کومنیکشن آگیا ہے دنیا میں پرنٹنگ ٹریس آگیا ٹوریزن کے باسے سائے دنیا میں لوگ یہاں سے ہوا جانے لگے اوپن نس آیا مذہبک کے طرف پر خطب ہوا یعنی وہ ساری چیزیں جو دعوت اللہ کے کام کے لئے ضروری ہیں وہ سب کھل گئیں چاروں طرف ہر جگہ اتاکہ ان ملکوں میں بھی جن کو آپ کہتے ہیں کہ دسمان ملک یہاں بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے ہمیں اپنے فوکس کو بدلنا ہے اپنے سوچ کو بدلنا ہے ملی ہوئی چیزوں کا امبار لگا ہوا ہے وہاں سے فوکس ہڑا دیا کوئی اس چیز جو نہیں ملی اس پر فوکس ڈال دیا اور پھر سیٹنک ذہن بنا سیٹنک کلچر بنا سیٹنک تھنکنگ بنا ری تو پاسٹک تھنکنگ گئی دعاور چھوٹا جنتی شخصیت بنانے ایک موقع ہے اس سے ہم محروم ہو گئے سب محرومی محرومی تو آخری وقت آ گیا ہے کہ ہم ری تھنکنگ کریں ری اسس کریں ری پلاننگ کریں اور اس دعا کو دھرائیں آدم والی دعا کو ربنا زلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَلْنَكُنَنَّمْ لَلْخَاسِينَ وقت آ گیا ہے قومی شطر مسمائی دعا کو دھرائیں قومی شطر پر پوری امت مسلمہ کب جا کر ہم والی لئے ایک نوہ دیر نوہ دور آئے گا نوہ دروازیں کھلیں گے اور ملت کا احیاء ہوگا تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مشکر آپ کو توفیق دے تو ہم سچائی کو جانیں اور اپنا چھوٹ سے نکالیں اس سے بچائیں اپنا آپ کو کہ شیطان ہم کو اپنا شکار بنا لے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پر چلائیں اکولا قولی حضر واسطاقل اللہ علیہ و لکم امید مولانا حال ہی میں ہائدر آباد میں ایک تنظیم کی تین دن کی کانفرنس نظام گراؤنڈ پر ہوئی اس کا ٹائٹل تھا سپرنگ آف اسلام اس کو میں نے اٹینڈ کیا تھا اس سارے کانفرنس کا کھلاسہ یہ تھا کہ اسلام کی بہار آ رہی ہے اس کی شروعات عرب دنیا سے ہو چکی ہے اس کے لئے مثال ایجپٹ سے ہی لی گئی مولانا اس پروگرام میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں ایک بھی مقرر حقائق سے واقف نہیں ہے ہر ایک بے بنیاد باتیں بتا رہا تھا صرف خوبصورت الفاظ کی بھرمار تھی ایک مقرر نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نظام گراؤنڈ کو ہی تحریر سکوئر ثابت کر دے مولانا میرا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم مسلمانوں پر یہ گیر حقیقت پسندہ فضاء کیوں چھائی ہوئی ہے اور ہم اس کو حقیقت پسندی کا رکھ کیسے دے سکتے ہیں یہ اسی کا نام یہودیت ہے آپ انٹرنیٹ پر چک کیجئے تو آپ کو دولت ملیں گے جویش پرانوئیہ اور مسلم پرانوئیہ تو یہودی اس کا شکار ہوئے ہیں پرانوئی کریکٹر بن گئے وہ وہی مسلمانوں کا حال ایک پرانوئی کریکٹر بنے گئے ہیں اس کو کہتے ہیں پرانوئیہ یہ مسلمان مقبل معنوں میں پرانوئیہ کا اکس بن چکے ہیں جس سے یہودی بنے تھے تو آپ انٹرنڈرپ دیکھ لیجا کتاب میں بہت سی لکھی گئے ہیں آرٹیکل لکھیں گئے ہیں جویش پرانوئیہ اور مسلم پرانوئیہ اب ہمیں اصلاح کیلئے ضروری کہ ہم جانے کہ غلطی ہے کہاں جب تک آبیاں نے جانے کہ غلطی ہے کہاں تب تک اصلاح نہیں ہو سکتی تو غلطی یہاں ہے کہ ہم یہودیت کا کس بن چکے ہیں مسلمان جو ہیں اس سے حدیث میں آتا ہے لَتَ تَوَوْنَا سُوْنَا مَنْ کَانَا قَبْلَكُمْ یعنی تمہارا یہودیوں کیس بن جائے گا وہ پیشنگویں پوری ہو چکی ہیں تو کوئی بھی نئی اصلاح یہاں سے ہوگی کہ ہم مانے اس غلطی کو کہ مسلمان اپنے زوال کی بنا پر یہودیت کا کس بن چکے ہیں وہاں سے ہمیں اصلاح کرنی ہیں وہنے کوئی اصلاح نہیں ہوگی مطلب جو کب میں کہایا تھا کہ پہلے تشخیص ہے اس میں تجویز ہے پہلے ڈاغنوسیس ہے اس کو آت پرسکرپشن ہے تو ڈاغنوسیس غلط ہے تشخیصی غلط ہے تشخیص یہ ہے کہ ملے ملت مسلمہ جو ہے زوال کی آخریت پہنچ چکی ہے اسی حد پہ جہاں یہود پہنچے تھے یہود کیس بن رہ گیا تھا پیانویہ کیس موسیٰ کیس بن گیا ہے پیانویہ کیس جب اس حرکت ہم اعتراف کریں گے کب لوٹے گی ہم قرآن کی طرف اور سنت کی طرف مولانا لوٹے گی بھی نہیں مولانا اگلہ سوال ٹامل نادو سے ہے مولانا اقبال امریکہ انہوں نے لکھا ہے ایک مشہور دائی نے کہا کہ دعوت بھی سنت ہے اور سیاست بھی سنت ہے مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ لوگ دعوت کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کرتے ہیں اور سیاست کو اتنا کیوں بڑھاتے ہیں یہ صحیح بات یہ کہنا چاہئے ان کو کہ قرآن کے لیاتے اعتباست سنت قرآن کے اعتباست دعوت سنت ہے ہم نے اس پر ایٹ کر لیا ہے کہ اصحاد کو سنت بنا لیا ہے یہ سرکشی ہے یہ سرکشی کی باتیں ہیں انہیں اللہ نے دعوت کو سنت قرار دیا تھا اصحاد کو بنا لیا سنت یہ سرکشی ہے سرکشی کے سوار کچھ بھی نہیں انہیں پر پیش کرنا چاہئے قرآن کے آیت کوئی حدیث پیش نہیں کر پاتے لوگ آج تک میں پجاس برس سے چلنج دیا ہوئی ہوں آج تک نہیں کہ حدیث بلائے کوئی قرآن کے آیت بڑے علماء نے اس پر اس سے بنوک کیا لیکن کوئی پیشنی کر سکا کوئی آیت یہ حدیث یہ تو خودساختہ طور پر الفاظ بولتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر دعوت فرض کیا تھا ہم نے اپنی طرف سے اس پر اضافہ کر کے سیاست کو فرض کر لیا یہ تو سرکشی ہے جو اللہ نے نہیں کہا تھا اس کو اللہ کتب منصوب کرتے ہیں مولانا اگلا سوال پاکستان سے ہے عبداللطیف صاحب کا انہوں نے لکھا ہے قرآن میں ہے کہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جن لوگوں نے دنیا میں اچھے عمال کیے مولانا صاحب وہ کون سے عمال ہیں جو جنت میں جانے کے لیے انسان کو دنیا میں کرنے ہیں اس کے بارے میں بتائیں وہی تو آج میں نے کہا یہی ہے کوئی مسیریس بات نہیں ہے کوئی ساتھ تذبیر پڑھ لیئے تو جنت ہو جائے گی یہ ایسا کچھ نہیں ہے یہی ہے کہ ہر دل ہر سب ہر شام آپ کا جنتی شخصیت بنانا ہی ہے جنتی شخصیت یعنی ایک تیار شدہ انسان ہی جنت ہو جائے گا کوئی پراسات چیز آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی ہر لمحہ آپ کو شک کی آئیٹم میں جینا ہے ہر لمحہ آپ کو ناشکری کی آئیٹم کو بھلا نہ ہے جو سے کہ آج میں نے کہا یہ جنت کا فارمولہ ہے جنت کا فارمولہ کچھ دوسرا نہیں ہے جو کہ دوسرا کوئی فارم رہا ہے تو اپنی طرف سے ایک پیتت نکال رہا ہے پیتت مرانا اگلا سوال روڑکی سے ہے ساجے دنور صاحب کا انہوں نے لکھا ہے in one of your talks you mentioned about three types of mindset distorted technical and rabbani the last one rabbani being the most desired one to understand and the quran and the hadith مولانا my question is that how to develop the rabbani mindset please guide us دیکھیں rabbani mindset کوئی مش پورا سار طور پر نہیں بنتا سوچ کر بنتا ہے سوچ کر کے جیسے آج میں نے باتیں کہیں تو ہر لمحہ آپ سوچیں کہ میرے مائن میں جو باتیں آرہی ہیں وہ فائبرین ٹھری والیاں آتی ہیں کہ جو کھلا ہے اس کی تو وہ آرہی ہیں مطلب جو جو ملا ہوا نہیں ہے اس پر فوکس پر کر رہا ہوں تو میں ملا ہوا فوکس کر رہا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے ہر جانا ہر لمحہ یہ سوچ کیے کہ مرا فوکس کہاں جا رہا ہے ملے ہوئے پر یا نہ ملے ہوئے پر اسی سے آپ کا انتر ربانی شخصت بنے گی جیسے آج میں نے مثال دی اپنی کل شام سے لے کر آج کے صبح تک بہت سے آئیٹم مجھے شکر کے ملتے رہے ملتے رہے یہاں تک بلکل شکر میں غرق ہو گیا اور آقا اپنے بیجے بیٹھا اس وجہ اخبار ملا اس میں کیا ہے کہ ناشکری کے آئیٹم میں لوگ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو وہ کریں گے لارڈنسا کو ناشکری کہا ہے جب ہم بھولے گا نہیں گیا اس کو ہم یاد رکھیں گے تاکہ ہم اور زیادہ سیٹھن کے پر بھی بنے رہے ہیں کسی کو جاننا اور اس کو مطابق ذہن کو ایکٹیویٹ کرنا یہ ربانی شخصت بنانے کے طریقہ ہے مرانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کومنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ابھی ابھی آیا ہے نویڈا سے خالے دنساری صاحب کا انہوں نے لکھا ہے مرانا I have a small experience to share today's lecture has left the audience here completely speechless on how you took the incidence of Adam shifting his focus from what was provided to him to what was not and how the same blunder is being repeated by the entire Muslim community at a broader level these days the small team with me would like to express our deep gratitude to you for making it a point of reference for introspection and correcting ourselves before it is too late جزاکم اللہ جزاکم اللہ صاحب کینڈلی گائید اس how we can focus only on material need بس thinking process جاری کیجئے سارا نکل بات depend کرتی ہے think process جزاکم اللہ ملانا ان کا ایک اور سوال ہے انہوں نے آپ سے پوچھا ہے how can a person fear and love god simultaneously kindly guide دیکھیں fear جو ہے وہ کوئی negative بات نہیں ہے ایسا نہیں جو سام سے ڈرتا ہے آگی وہ بات نہیں ہے یہ غلطہ ملوک ہوتی ہے اصل چیز جو ہے وہ love ہی ہے love کسی لیے کہ ساری blessing اللہ کے ہاتھ میں ہے جنت اللہ کے ہاتھ میں ہے میری eternal life جو ہے کسی success اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ چیز اللہ سے strong affection پیدا کرتی ہے کہ خدا دے گا تو بجے ملے گا اور the same time یہ لگا رہتا ہے کہ مجھے اپنے competence حافظ کرنا ہے اگر میں competence حافظ نہ کر سکوں تو blessing نہیں پاؤں گا میں تو خدا کے نزبست سے آتی ہے love اپنی نزبست سے آتی ہے یہ اندیشہ قیمت محروب نہ ہو جاؤں یہ مطلب ہے اس کا مولانا اگلے سوال ٹامل نادو سے ہے مولانا اقبال امریکہ انہوں نے لکھا ہے مولانا پندرہ سال سے ہندوستان اور گلف ملکوں کا میں نے وزٹ کیا لوگوں سے ملکات کی تو معلوم ہوا کہ مسلم اور نون مسلم دونوں اپنی قوم کا اقتدار سارے عالم میں ہو اس ذہن میں جیتے ہیں مولانا ایسا کیوں ہے یہ وہی ہے یعنی سیٹن جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا ہوئی ہے وہ چیزوں پر جو ملے ہیں آپ کو ابھی جو ابھی جو ملا ہوا ہے ہر ایک کو ملا ہوا ہے یعنی پولٹیکل پار ہی ملا ہوا ہے میٹریل کا فرد ہی ملا ہوا ہے سب چیز بھی لی ہوئی ہے کوئی گوشہ ایک ہے جہاں نہیں ملا ہوا ہے بس اسے فوکس ہے کہ وہ بھی مل جائے ہیں اس کا ہوا قبضہ ہو جائے ہیں وہی ہے یہ اسی کا فرنامنا ہے یہ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے انور عباس صاحب کا انہوں نے لکھا ہے ایک عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن میں انفرادی احکام بھی ہے اور اجتماعی قوانین بھی اگر ہم اللہ کے قانون اور اس کی شریعت کو نافس نہیں کرتے تو یہ بڑی ناشکری ہے سرہ مائدہ میں ارشاد ہوا ہے چیپٹر فائی ورس نمبر فورٹی فور یعنی جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کا مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ تو کافر ہیں مولانا صاحب اس کے بارے میں بتائیں دیکھیں یہ بہت ہی یعنی چھوٹی باتیں ہیں جو قرآن کے منصوب کرتے ہیں لوگ چھوٹی باتیں بڑھ رہا ہوں کہ بہت ہی تکلیف ہوتی ہے اس کو کیونکہ ذرا بھی سیرسنس نہیں دیکھیں قرآن میں واضح طرح پہ یہ آیت ہے کہ لا اقلف اللہ نفسن اللہ اصحا کہ اللہ بقات اور استطاعت مکلف کرتا ہے یہ انہیں جیتنا بسو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کی ہمیں ہمیں بسیر میں نہیں ہم انڈیا میں کاؤن کا نسائی میں نافذ کریں تو وہ ہمارے لئے وہ اپلیکا بل نہیں ہوگا ہمارے لئے جو ہمارے کپسٹس میں نہیں ہے وہ ہمارے اپلیکا بل نہیں ہے جو کپسٹس میں وہ اپلیکا بل ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ ہے یعنی ظالم ہے جو ایسے مطلب نکالتے ہیں قرآن جیس سے کیسے ان کی حمد پڑتی ہے ایسے مطلب نکالیں اگر وہ سنجیدی سے پڑھیں قرآن بیت تو اس وصول کو بھی دریافت کریں گے جو میں نے دریافت کیا کہ قرآن صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ مختلف حقام ہیں لیکن حقام جو ہیں ان کا جو اپلیکیشن ہوگا وہ تباری اپنی استطاعت کے مطابق ہوا اپنی کپسٹری کے مطابق ہوا جو بات تواری کپسٹری میں ہے وہ تو اپنی قبل ہوگی توارے اوپر جو نہیں ہے وہ اپنی قبل نہیں ہوگی توارے اوپر تو جو کپسٹری میں وہ کیا ہے دعوات اللہ وہ تو کرتے نہیں یعنی حکومت قائم کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں جو چیز ممکن ہے وہ کیوں نہیں کرتے ساری قوموں تک اللہ کا پاگام پہنچاؤ اس وقت کوئی رکاونٹ نہیں ہے تو جو اپنی یعنی اپنے بسم ہے وہ نہیں کرنا اور جو بسم نہیں ہے اس کی باتیں کرنا یہ تو منافقت ہے منافقت یہ اسلام نہیں ہے یہ شکر is directly linked to positivity this comes when we focus on what we have how can we save ourselves from satan making our focus on what we do not have please tell us ہر چیز کا جو ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے تھینکنگ پر ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے تھینکنگ پر آپ کو سوچ کو اتنا جب ایکٹیو کریں گے آپ تو آپ پتا چلتے ہیں بار بار آپ کو پتا ہوتا رہے گا کہ کہاں مجھے شیٹن جو ہے بھاکا رہا ہے اور کوئی دوسرہ طریقہ نہیں ہے بہت زیادہ آپ نے mind کو ایکٹیو رکھئے بہت زیادہ بہوش رہی ہے بہت زیادہ اپنے انداره انٹلیسٹل اوکننی پیدا کیجئے تو آپ ہر لمحے پر جان لیں گے ہر لمحے آپ کے لئے بہت آسائی سے آپ جان لیں گے اس حق protected کیا کرنا ہے کہاں سیٹرمز ہے ایکٹیویٹ کر رہا ہے so it all requires intellectual awakening مولانا اگلا سوال پاکستان سے ہے مس سلمہ کا انہوں نے لکھا ہے کنات اور ہرس میں بنیادی فرق کیا ہے مولانا صاحب آج کا انسان کنات کیوں نہیں پاتا کنات نام ہے بیسک نیٹ پر اپنے کو راضی کرنے کا بیسک نیٹ راضی کرنے کے نام کنات ہے اور بیسک نیٹ کے بعد جو چیزیں ہیں جو کمپورٹ اور لکھری ٹائپ کی وہ ہرس ہیں تو ہرس کی کوئی حد نہیں ہے یاد رکھیں بیسک نیٹ کے تو حد ہے لیکن کمپورٹ اور لکھری کوئی حد نہیں تو کنات کی حد ہے لیکن ہرس کی حد نہیں تو جو کنات پر اپنے کو راضی کرے گا وہ شیطان سے بچ جائے گا اور جو ہرس کے راستے پر چلے گا تو شیطان تو کبھی بھی اس کو مطمئن نہیں ہونے لے گا کیونکہ اس کی کوئی حد آتی نہیں آج جتا ہے کر اور زیادہ پر سو اور زیادہ پر سو اور زیادہ ہرس کا یعنی جو یہ پروسس ہے ہرس کو چلتے ہی رہا تھا چلتے ہی رہا تھا چلتے ہی رہا تھا چلتے ہی رہا تھا چلتے ہی رہتا ہے نو انڈ تو اپنا آپ کو یعنی روکی یا کنات پر بریک لگائیے اگر بریک نہیں لگائیں گے کیا ہوگا شیطان چلا جائے گا آپ کو ہرس کے شہرہ پر دورتے رہیں گے کبھی انڈ نہیں آئے مرانا اگلہ سوال ڈلی سے ہے مفتی اے سمی کاسمی صاحب کا انہوں نے لکھا ہے نون مسلم تک دعوت پہنچانا واجب مستحب مبہا یا فرض کیا کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں فرض ہے فرض آئین ہے سب سے بڑا فرض ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا کی نہیں تھا رسول اللہ پر فرض تھا کہ آپ دعوت پہنچانا ہوں تو اب امت مسلمہ امت مسلمہ کیوں ہے امت محمدی امت محمدی کیوں ہے اس لئے کہ کار محمدی کی ذمہ در اس پر آ گئی ہے امت محمدی جو آپ فری بنے امت محمدی نہیں ہیں ڈیوٹی کے بنا پر رہے ہیں تو جو ڈیوٹی کا غبر کی تھی لوگ تب پہنچا ہو کم فانزر کم فانزر جب ختم نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے تو امت محمدی اس کی جو آپ ذمہ دار ہے لے اکور رسول شہیدن آلیکم و تکونو شادا ارناس تو پیغاپر پر فرض تھی دعوت اس طرح سے امت کا ہر فرض پر فرض ہے یہ فرض ہے فرض کفائی بھی نہیں ہے بالکل غلط ہو کہتے ہیں جو کہتے ہیں یہ فرض ہے یہ فرض ہے ہر آدمی جو آدمی آتا ہے جو آدمی آدمی کا پروسی ہے وہ سب پر آپ کو دعوت پہنچانا ہے نہیں پہنچائیں گے تو اللہ کا مدین پرار پائیں گے یہ فرض آئین ہے ہر دیکھر 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 فرض کفائی نہیں ہے یہ فرض کفائی تو ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جیسے آپ نے کمہ بنوا دیا اور یہ یہ دعوت اللہ اس طرح چیز نہیں ہے یہ تو کرتا ہی رانا کرتے 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 مر جانا ہے رانا اگلا سوال جمع کشمیر سے مس کروتل این کا ہے انہوں نے لکھا ہے ٹویلتھ ربیع الاول is observed throughout the sub continent as an auspicious day processions and different programs are organized on that day tom's shrines and markets are illuminated is it right to do so according to islam what is your view on this دیکھئے یہ بلاداللویشو کہتے ہیں رسول اللہ کے پردے بنانا تو صحابہ کے دوانے میں قابل دوانے میں قابل دوانے میں یہ لفظی بوجود نہیں تھا نہ ایسا کبھی ہوتا تھا یہ ایران میں شروع گیا چھا سف سال کے بعد شروع ہوا ان رسول اللہ کے وفات کے چھا سف سال بعد ایران میں شروع ہوا ملاداللویشو کہتے ہیں تو یہ بیدہ تھا یہ تو کوئی شکر نہیں بیدہ ہونے میں ہم ان سے جھگرہ نہیں کرتے کوئی بات نہیں کرتے صرف یہ لیکن فتنہ پر پا ہوگا یہ فتنے سے بچنے کے لئے ہم خاموش ملانا اگلہ سوال دلی سے ہے نعیم بلال صاحب کا انہوں نے لکھا ہے کسی آدمی کو کسی چیز کے حاصل کرنے کا موقع صرف تین بار ملتا ہے یہ آپ کا اپنا اصول ہے یا قرآن و حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اس کے بارے میں بتائیں اس کے لئے قرآن حدیث غیرت نہیں ہے اس کے لئے تجربہ کافی ہے قرآن حدیث میں آسان ہے کہ ہر ہر آیٹ اب لکھا ہوا ہو کہ جب یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ تم کار کے زمان آجاز پدر مچھلو کار رو بٹھو یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن حدیث کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آجاز آجاز تب بھی تم اوٹ پر بٹھو یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو یہ زندگی تجربات ہیں اور جو زندگی کے حالات اس سے باتیں سامیہ آتی ہیں منہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ نے کار میں بیٹھ سکتے ہیں نہ ہواجہ سے چل سکتے حتیٰ کہ بار کر بجائے تو کچھ خرید نہیں سکتے سارے آیٹ ام ایسے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں لکھے ہوئے ہیں یہ سوچ غلط ہمیں کر دو یہ سوچ بہت زیادہ بلکل غیر قرآنی سوچ ہے کہ آپ کس کو بھی قرآن میں نکالنا چاہیں لیکن حدیث بات آتا ہے کہ اس طرف تقل وقت اپنے دل سے فتح پوچھو یعنی کامن سنس ہے تو بیشوار چیزیں ایسی ہیں جو کامن سنس تعلق ان کا ہوتا ہے بیشوار چیزیں ہیں اس طرف تقل وقت یعنی کامن سنس ہے جانو تو کچھ چیزیں ہیں جو بیسکس ہیں بیسکس وہ تو قرآن میں بتا دی گئی ہیں باقی کامن سنس پر ڈال دیا گیا ہے اپنے کامن سنس سے آپ جانتے رہی ہیں اور فابل کرتے رہی ہیں اگلا سوال باسیت صاحب کا ہے دلی سے انہوں نے لکھا ہے بیشوار چیزوس ایسی بہت صحیح بات ہے جزاکباللہ جزاکباللہ بلکر صحیح بات ہے